اسلام علیکم ڈیئر ویورز چینل سبسکرائب کریں اور اسی طریقے سے انفرمیشن حاصل کرتے رہیں تو دوستو اللہ تعالی انسان سے خود کہتا ہے کہ میں انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جس کو برداشت کرنے کی وہ سکت رکھتا ہے لیکن بحثیت انسان ہم جو ہے وہ لوگوں پہ اپنے جو ماتایت ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے رفقہ ہوتے ہیں ان پر ہم اس قدر بوجھ ڈال دیتے ہیں جو کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے اور ہماری ایکسپیکٹیشنز اس قدر ہائی ہوتی ہیں ان سے کہ وہ جب وہ کام پورا نہیں کر پاتے تو ان کو وہ اس خوف سے کہ یہ کہیں میرے جو والدین ہیں میرے جو چاہنے والے ہیں وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میں ان کی بات کو پورا نہیں کر سکا تو وہ انتہائی قدم اٹھا جاتے ہیں ہمارا جو سکول سسٹم ہے میں اصل واقع کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گرونڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو سکولنگ سسٹم ہے ہم اپنے بچوں سے گزشتہ اگر ہم ایک دائی کا عرصہ یا اس سے زیادہ تھوڑا سا عرصہ ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے اچھے مارکس آنے چاہیے بیٹا آپ نے اچھے گریڈز لینے ہیں ہر حال میں ہم بچوں سے گریڈز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اچھے گریڈز آئیں ہم نے کبھی تربیت کا جو انصر ہے اس کو شامل نہیں اس میں رکھا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تربیت کا فقدان پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو دوستو یہ سب سے بڑا ایک علمیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے بلکہ ہم نے ان کو ایک مشین بنا دیا ہے گریڈ حاصل کرنے والی مشین اور اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تربیت سے آری انسان ہم پیدا کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ادم برداشت جو نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے نظر آتی ہے کہ کوئی پڑے لکھے لوگوں کے ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر جو ہے وہ ادم برداشت بھی موجود ہے اور لوگوں کے اندر وہ جو ایجوکیشن ہمیں لوگوں کے دلوں میں داخل کرنی چاہیے جو لوگوں کے اندر نظر آنی چاہیے جو اس کی جسم کا حصہ بن جاتی ہے جو اس کے اٹھنے بیٹھنے رین سین کا حصہ بنتی ہے وہ نظر نہیں آتی ڈگریوں کے پورے جو بیگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ ڈگریوں کا جو اثر ہے وہ جو انہوں نے پڑھ کے وہ ڈگریوں حاصل کی وہ پڑھائی اندر داخل نہیں ہوئی بلکہ وہ سمیز جو ہے وہ گریڈنگ کے چکر میں پڑھا رہا تو اس طریقے سے جو گریڈ حاصل کیے جاتے ہیں اس کا انتہائی بیانک جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کا اگر ہم معاشرے میں استاد دیکھیں تو استاد کی بھی وہ قدر منزلت نہیں رہی وہ تقریم نہیں رہی وہ عزت نہیں رہی اس کی بہت سی وجہات ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی شاید اسی گریڈنگ کے سسٹم سے اب موجودہ استادوں کی بات کر رہا ہوں وہ اسی گریڈنگ سسٹم سے نکل کر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو گریڈنگ سسٹم پہ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ جب بھی میرٹ بنتا ہے تو اس میں ہائی مارکس جو ہیں وہ ان کو اوپر لے جاتے ہیں اور جو لویس مارک ہوتے ہیں مارکس ہوتے ہیں ان کو وہ نیچے کیٹیگرائز ہوتے ہیں ہم تعلیم کو ہم نے ایک روزگار کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے اور میز اسی وجہ سے والدین بھی پڑھاتے ہیں اور بچے کو جب سکول میں بیجتے ہیں تو پہلے دن سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے فوجی بننا ہے تم نے فلان بننا ہے تم نے فلان بننا ہے تم نے وکیل بننا ہے ہم اس کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ بیٹا آپ نے ایک ایسا انسان بننا ہے جو معاشرے کے لیے مفید ہو ہر کوئی آپ کی عزت کرے اپنے والدین کی لاج رکھنی ہے جو اپنے عباو اجداد ہیں ان کی جو لاج رکھنی ہے ان کی جو عزت ہے رسپیکٹ ہے اس میں اضافے کا باعث بننا ہے یہ بتانے کی بجائے ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا تم نے اتنے گریڈ لینے ہے یہ مارکس آنے چاہیے تمہاری اول پوزیشن آنی چاہیے پہلی پوزیشن لوگ ہے تو تمہیں یہ نام دیں گے اس طریقے سے بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ہم نیگٹیو انداز میں کرتے ہیں ان کو گریڈنگ کے چکر میں وہ سب کچھ یہی کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ اس جو توقعات ہیں ان پر پورا نہیں اتر پاتے تو وہ انتہائی قدم بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی سنسٹیو ہوتے ہیں ہم ان کی سنسٹیویٹی کو ان کی حساسیت کو نہیں جان پاتے اور جس کی وجہ سے وہ انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ دلخراش واقعہ بکھر میں پیش آیا جس میں ایک چھوٹا سا ماسون بچہ جب ایکزیم میں اچھی پوزیشن نہیں لے سکا تو اس نے ایک خط لکھا دیئر ویورز اس نے ایک خط لکھا ایک دریا کے پاس ندی کے پاس خط لکھ کے اس نے اپنا بیگ وہیں پہ چھوڑا خط وہیں پہ چھوڑا اور اس میں اس خط میں جو الفاظ تھے وہ بہت مین کوئی بھی سننے والا جو ہے جو والدین ہیں خصوصا وہ دل کو دہلا دینے والے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا میری امی جان ابو جان میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا میرا ریزلٹ بہت گندہ آیا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی عزت کا سبب نہیں بنا تو میں میں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ساتھ دوسری طرف اس نے نمبر لکھا ہوا ہے اپنے والدین کا اور لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے میرے والدین اگر مجھے دونڈ رہے ہوں تو جو بھی یہ دیکھے تو انہیں بتا دے کہ آپ کا بیٹا یہاں پر ہے یہاں پر سے مراد اس ندی میں ہے تو اس طرح اس نے کود کر اپنی جان دے دی تو اس کا اکسروار کون ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسے سنسٹیو بچے ایسے حساس بچے کو اتنا بوجھ ڈال دیا گیا کہ اس کے اندر اس چیز کی ایبیلٹی ہے یا نہیں ہے یہ جانے بغیر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا کہ بیٹا تم نے اچھے مارٹس لے کے آنے اب وہ والدین کیا کریں گے بیئر ویورز ان والدین کی کیا کیفیت ہوگی وہ ساری زندگی کوستے رہیں گے اپنے آپ کو کہ ہم نے ہماری وجہ سے ہمارا بچہ اگر وہ وہی والدین اس کی تربیت کرتے اسے سکھاتے بیٹا جب تم بڑے ہوگے تو معاشرے میں لوگوں کے کام آنا اچھے کام آنا اس طرح تمہارے والدین کا وکار بڑھے گا تو وہ یقیناً اس کو ایک جو بچہ اپنے والدین کو یہ بتانے کے لیے کہ میرا ریزلٹ بہت گندہ آیا ہے جس سے آپ کی عزت خراب ہوگی تو یہ بتانے کے لیے اس نے اپنی جان تک دے دی تو وہ بچہ اگر اس کی اس طرح تربیت کی جاتی کہ معاشرے کے اندر تم نے اپنا مقام پیدا کرنا ہے اور اس انداز سے کرنا ہے کہ دوسروں کے کام آ کر تم پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو جس طریقے سے پڑھ سکتے ہو پڑھو لیکن اس کو وہ ڈانٹ ڈپٹ یا ہم کہتے ہیں کہ اس سے وہ توقعات باندھ لینا کہ بیٹا تم نے اول گریڈ ہی لینا ہے تم نے پہلی پوزیشن ہی لینی ہے وہاں پہ چالیس بچے بیٹھے ہیں تو وہ سارے پہلی پوزیشن کے لیے ہی آتے ہیں لیکن ان سے کیونکہ ہر آج کل یہی معاشرے میں ہو رہا ہے کہ تمام والدین یہی کہتے ہیں بیٹا تمہاری پہلی پوزیشن آنی چاہیے تو وہ بچہ ندی میں کوت کر اپنی جان دے دی اس نے جس کو ریسکیو والے جو ہے اس کی ڈیڈ بارڈی نکالی انتہائی دل خراش واقعہ اور ہمارے خصوصاً والدین ان کے لیے لمعہ فکریہ ہے جو اس کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ ہم بچوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں ڈیئر ویوورز ہمیں سوچنا ہے ہم بچوں کو اپنے بچوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں کیا صرف گریڈ حاصل کر لینا اور اچھی جاب کرنا اور یہی زندگی کا مقصد تو بہت وسیع ہے بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے ان کے گریڈز کے بارے میں کوئی عبدالستار ایدی جیسے لوگوں کے گریڈز کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ کتنے انہوں نے گریڈ لیے کیا کیا مدر گریڈوں کی نہ کبھی بات ہوئی ایسے انسان ہم نے پیدا کرنے جو دوسروں کے کام آئے جو اس معاشرے کی فلاو بیبود کے لیے کام کریں اور ہم نے اس کو ایک ایسا پھول جو پوری طرح کھلا بھی نہیں وہ مرجا گیا صرف اس وجہ سے کہ میرے والدین کی عزت خراب ہوگی بہت عظیم بچہ تھا لیکن اس کی تربیت اس طریقے سے نہیں اس کی حساسیت کو کس طریقے سے مولڈ کرنا ہے کہاں پہ لے کے جانا ہے کس طریقے سے اس کو استعمال ملانا ہے کیسے اس کو معاشرے کی فلاہ کے لیے استعمال کرنا ہے کیسے والدین اور اس کی فیملی نے اپنے لیے اس کو استعمال کرنا ہے اس چیز سے اس کو نہ تو اس کے والدین سمجھ سکے اور نہ وہ سازہ اکرام یقیناً سمجھ سکے کہ خدارہ میرے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں یہ ایک پبلک سرویس میسج ہے آپ سب کے لیے شاید کسی بھی جو والدین ہیں کوئی ٹیچر ہیں ان کے دل میں شاید یہ بات اتر جائے وہ لوگوں کی کیفیات کو بچوں کی کیفیات کو سمجھ سکیں اور ان پہ اس قدر بوجھ نہ ڈالیں جو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بچے جب وہ بوجھ برداش نہیں کر پاتے تو اس کے نتیجے میں وہ ریاکشن دکھاتے ہیں یہ کتنے ہی ریزلٹ آتے ہیں جس کے بعد بچے ہمیں پتا چلتے ہیں کہ فلان جگہ پہ بچے نے اپنی جان دے دی فلان جگہ پہ دے دی کیوں ہوتا ایسا کیونکہ ہم ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اگر فوکس کرنا ہے تو ان کی تربیت پہ فوکس کرنا ہے ہمیں ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے ہم نے ان کو ایسے پیشوں میں اور ان چیزوں میں نہیں الجانا چھوٹی عمر میں کہ بیٹا تم نے اچھے گریڈ لینے ہے تم نے ڈاکٹر بن جانا ہے تو کیا ہوگا کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ڈاکٹر موجود نہیں ہے جو معاشرے کی مسیحہ ہونے کے باوجود معاشرے کی فلاو بیبود کرنے میں نا کام ہے کیا ہمارے ایسے ڈاکٹر موجود نہیں ہیں معاشرے کے اندر جو صحیح لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتے ڈاکٹر کا دیکھیں ان کا بھی حال بہت برا ہے ڈاکٹری کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کا کام ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے لیکن آئے دن اوپیڈیز بند ہوتی ہیں تنخواہوں کے لیے اور یہ ایسے چکروں کے لیے بند کر دی جاتی ہیں مریض جو ہیں وہ رول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں کی جاتی کیوں کیونکہ ہم نے ایسے گریڈز والے لوگ اوپر لے آئے کیونکہ وہاں پہ بھی جب لائن بنتی ہے وہاں پہ ہونا تو اس طرح چاہیے کہ انٹرویو کروائے جائیں ان کی آئے ہیں یعنی اس نے گریڈز کتنے نہیں ہیں اس کے مارکز کتنے ہیں تو خدارہ اپنے بچوں کا خیال کیجئے اپنے بچوں کو سنبھال لیے اور ان پہ زیادہ بوجھ مت ڈالیے اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ میں انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جس کو برداشت کرنے کی قابل ہوتا ہے تو ہم پہ ہمارے جو انڈر آتے ہیں ان کی ہم پہ بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم ان کی حیثیت کو دیکھیں ان کی قابلیت کو دیکھیں کہ وہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اس کے مطابق آج کے لیے اتنا ہی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا مکسٹ انفو ٹی وی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی انفرمیشن حاصل کرتے رہیں بیل کا ایکن ضرور دبائیں اپنے مزبان زاہد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ